بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریو سے ہوں گے میں ہمیوپیتھک ڈاکٹر سرادی آپ سب کو میرے چینل میں بہت 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 بیلکم آج میں آپ کو ایسے مرض کے بارے میں بتا ہوں گا کہ کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کانوں میں سنسناہت سی گھنٹیاں بجنے کی شور وغیرہ سنائی دیتا ہے اس مرض کے ہونے کی کیا وجہ ہے اور اس کی کون سی میڈسن ہے جس کو آپ استعمال کر اس مرض سے نجات مل جائے کیونکہ یہ ایک بہت بورا مرض ہے ہر وقت کانوں میں گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں مریض کے تو الجنسی ہو جاتی ہے بندہ تنگ آ جاتا ہے اس مرض سے نجات پانے کے لئے آج میں آپ کو ہمیوپیتھک کی میڈسن بتاؤں گا یوزیز بغیرہ پرائز بغیرہ کہاں سے آپ کو ملے گی سارا کچھ بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری خمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہاں پلیز میرے چینل کو فالو کر دیں سبسکرائب کر دیں تاکہ میں جب بھی نیوپوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے میرے پاس اس وقت مجود ہیں بی ایم نمبر سیونٹی ون ڈرابز برائٹہ میور کے نام سے ہے سنسناہت کانوں میں گھنٹیاں بجنا شور سنائی دینا اس طرح کے مسائل کے لئے یہ میڈسن استعمال کی جاتی ہے یہ خوتا کیوں ہے نمبر ون پہ تو اگر کسی کا ملیریا ٹائفائٹ بخار کا علاج اتھی طرح سے ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تھائیرٹ گلینڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے برین ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کان میں اگر کوئی چوڑ یا ورم یا انفیکشن وغیرہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر آپ نے کان کو تیلی وغیرہ سے صاف کیا اچھی طرح سنیوہ پردے کو کوہرابی بیارا ہوگی اس طرح کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ تھی کچھ سیمٹمز جن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کانوں میں سنسناہٹ وغیرہ کا دیئر فینڈز بی ایم نمبر برائٹہ میور یہ ڈراپس ہیں اس کو جہوز آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے تیس تیس ڈراپس حبت پیر شم تھوڑے سنیم گن پانے میں ملا کر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو آپ کے کانوں میں اگر سنسناہٹ یا پھر شور یا گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو یہ سارے مسئلہ آپ کے ٹھیک ہو جائے گے اس کے علاوہ پیور پٹینسی اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کا نام ہے کالی میور کالی میور تھلٹی پٹینسی سمرز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کے دو ڈراپ صبح دو ڈراپ سرات کے وقت جرمنی کمپنی کی ولمہ شوہبے کمپنی آپ نے لینی ہے پاکستان میں یہ میڈسن آپ کو تقریباً ساڑھ سا سو روپے کی ہمیو پیتھے کا سٹور سے آسانی سے مل جائے گی بہت ہی اچھے حرج دے گی اس میڈسن کو آپ استعمال کریں کانوں میں اگر سنسناہٹ یا شور وغیرہ سنائی دیتا ہے ساتھ آپ چنو پوڈیوم میڈسن کا استعمال کر سکتے ہیں چنو پوڈیوم تھلٹی یا پھر مدر ٹنچر میں استعمال کریں مدر ٹنچر استعمال کرنا ہے اگر آپ کو ڈپریشن رہتی ہے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی تو اس کی وجہ سے بھی کانوں میں سنسناہٹ اور شور وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے دیئر فرینڈ جیتا پر مراج کا ٹاپک ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے علاج کروانا چاہتے ہیں واتساب نمبر چاہیے تو وہ بھی نوٹ کروانا چاہتے ہیں تو کروانا سکتے ہیں ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک السلام علیکم اللہ حافظ دعوں میں یاد رکھئے گا